موسیقی اسلام علیکم السلام ویلکم جی آجیں کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر آجیں تشریف لیں موسیقی آسم حمود صاحب آپ کا شیخ رشید صاحب کے شہر سیراولپنڈی سے تعلق ہے دوہزار تیرہ میں آپ نے الیکشن لڑا دوہزار اٹھارہ میں آپ نے سانی لیا سیاست میں کیسے آئے اور کیسا سیاسی سفر ہے دیکھیں ایک تو مجاہد بھی میرا پولٹیکل کسی فیملی سے میرا تعلق نہیں ہے ہم اکثر شام کو تین چار دوست بیٹھتے تھے کالیج یونیورسٹی کے جو کولیگز سے اور ڈسکشن ہوتی تھی اور آئے دن ہم ملکی حالات کے اوپر جب بات کرتے تھے تو انڈ آف دی ڈے ہم جب اٹھتے تھے تو ہمارے پاس سوائے ڈسکشن کے کچھ نہیں ہوتا تھا تو ایک دن ایک دوست نے ہمیں یہ کہا گے ہم ڈیلی بیٹھتے ہیں نئے نئے آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس کی اس کے سلوشن کے لیے اپنا کنٹریبیشن اس ملک کے لیے ہم نہیں دیتے تو یہاں سے پھر ہم تین چار دوستے اکٹھے ہم نے طریقہ انصاف کا دفتر ڈھونڈنا شروع کیا ویب سائٹ ان کی وہاں پہ میمبر میں بنا ان ٹواؤزن فور اور دن آفیس ان کا مجھے دوزار چھے میں پنڈی میں ایک جگہ پہ مجھے ملا اور میں وہاں پہ جا کے میں نے جوائننگ دی اور دن وہاں سے پھر آن وارڈ جو ہے وہ یہ پولٹیکل سفر جو ہے وہ رہا اور دوزار تیرہ دوزار بارہ کے پارٹی الیکشن میں مجھے پارٹی نے جو پارٹی الیکشن تھا اس میں میں الیکٹ ہوا نارٹ پنجاب کا یوث ان کا پریزیڈنٹ اور پھر جو یوت کا کوٹا کمیٹ کیا ہوا تھا خان صاحب نے نوجوانوں کو اسی کوٹے سے مجھے صبحی اسیمبلی کا راول پرنڈی سے ٹکٹ ملا اور اللہ پاک کی مربانی اور لوگوں کی مربانی کی وجہ سے میں کلیکٹ ہوا پنجاب اسیمبلی کا ممبر تو پھر دو ہزار اٹھارہ میں کیا ہوا جو ظاہرہ سیاسی حالات وہاں کے اس طرح کے بنے جو اوورال ملکی سیچویشن تھی وہاں پہ پی ٹی ای کو کینڈیڈیٹ کو اور لانا پڑا ظاہرہ سو قسم کی پارٹیز کے لیے مسائق اور ملدوریاں ہوتی ہیں تو میں پھر جو کینڈیڈیٹ جماعت نے دیئے تھے ان کی کیمپین کی میں نے خود کیمپین کی پولنگ ایجینٹ تک میں نے جو دوسرا کینڈیڈیٹ بلکل ان کا سارا الیکشن میں نے لڑا میں نے پولنگ سٹیشن پہ کھانے ایز آورکٹر وہاں پہ تقسیم کیے کیونکہ بنیادی طور پہ تو مقصد ہمارا یہ تھا کہ خان صاحب کو پرائیم نیسٹر بنانا ہے ملک کے حالات کو بہتر کرنا مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر مجھے پارٹی نے تیرہ میں ٹکٹ دیا تو اٹھارہ میں بھی پارٹی نے مجھے ٹکٹ دینا اور اس لیے ہر پولیٹیکل ورکر کا ایک خواہش ضرور تھی میری کہ حکومت میں میں اگر وہاں سے الیکٹ ہوتا تو میں شاید اپنے علاقے کے لیے جو میں سوچتا تھا میں جو تیرہ سے اٹھارہ تک نہیں کر پایا وہ میں کرتا اچھا آسف صاحب جہاں پہ آپ نے الیکشن لڑا دوزار تیرہ میں وہاں سے آپ کامیاب ہوئے اور اس دور میں پی ٹی ایک کی سیڈ نکالنا بڑا مشکل تھا پھر اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں آپ کو ظاہرہ سیڈ نہیں ملی ٹکٹ نہیں ملا اور وہاں پہ راجہ بشارت صاحب جو وزیر قانون ہے وہ کامیاب ہوئے تو آپ کو کچھ محسوس ہوا کچھ فیل ہوا کہ پارٹی نے آپ کے ساتھ کچھ زیادتی نہیں کی ہے دیکھیں میں مجاہد بھئی یہ بڑا معاملہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر چل رہا ہوتا ہے لیکن میری انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ میری فیملی کا یہ خیال تھا اٹھارہ میں کہ پارٹی کو ٹکٹ دینا چاہیے تھا لیکن جب تیرہ میں پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تھا تو میری پولیٹیکل سٹیننگ یا ایسیت نہیں تھی جب مجھے ٹکٹ نہیں ملا دو تین دن میں ڈپریشن میں رہا میں ریلسٹکلی آپ سے بات کروں گا لیکن اس کے بعد دن جب میں باہر نکلا تو میرے علاقے کے میرے حلقے کے جو پارٹی کے ورکر ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں نے بالکل اس الیکشن کو ایسے لڑا جیسے میں شاید اپنے لیے وہ الیکشن ایسے نہ لڑتا جیسے میں نے ان لوگوں کے لیے لڑا موسیقی 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 آصف محمود کے ہمراہ شالی مار باغ پہنچے موسیقی 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 تورزم میں چننے کے لیے بنیادی طور پر میں اس سے پہلے پی ایچ ایچ راول پنڈی کا چیئرمن پارٹی نے مجھے ذمہ داری دی تھی اور وہیں سے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر نے مجھے پک کر کے تو یہ ٹاسکنگ کی تھی بیسیکلی ہوتا یہ مجاہد بھئی کہ ہمارے یہاں پہ ہم لوگ کام کرنے سے پہلے ہی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا یہ کر نہیں سکتے تو میری تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے کہ جب میں ایک چیز سوچتا ہوں تو اس کے لیے پھر میں مسلسل کوشش شروع کرتا ہوں اور آلدو کے ٹرینڈز ہیں ان کو چینج کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے اور پرائم منسٹر بھی اسی کوشش اور کاوش کے اندر مصروف ہیں لیکن وہ بڑا سکوپ کے اندر ہے لیکن یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے اندر میں بڑی خوشی سے کہتا ہوں کہ جتنا میرا آفیشلز ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بڑے تعاون کرتے ہیں میرے ساتھ پورا ایون کے بڑے سینئر لو آفیسرز بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہائک کرتے ہیں میرے ساتھ تین تین چار چار کلومیٹر کی ماؤنٹین ایریا کے اندر جائیں تو بڑی محنت کر رہے ہیں تو میں بڑے وسوق سے اور بڑا پور امید ہوں کہ انشاءاللہ جب تحریک انصاف کا ایٹینئور کمپلیٹ ہوگا تو ٹورزم سیکٹر کے اندر پنجاب کے اندر بیش باہم کام کر چکے ہوں اچھا یہ بتائیں کہ اگر دوسرے شہر میں کسی نے جانا ہو تاریخی مقامہ ٹورزم کے حوالے سے سہرو تفری کرنی ہو تو کیا آپ ایڈوائز کریں گے لوگوں کے کون سی جگہ پہ جائیں اچھا میں پنجاب کے اندر تو بنیادی طور پر اگر آپ کسی بھی بندے سے پوچھیں تو ٹورزم کا مطلب مری ہوا کرتا تھا لیکن ایسی ایسی جگہیں ہیں پنجاب کے اندر جیسے ہیریٹیج پلیسیز ہیں یہ ہیریٹیج پلیسیز تو لا دادات ہیں لاہور کے اندر ہی اتنا بڑا پوٹینچل ہے کہ آپ پنجاب کا اگر لاہور کے ہی پوٹینچل یوٹیلائز کر لیں تو وہی کافی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہٹ کے بھی آپ اگر ساؤتھ پنجاب کے اندر جائیں فورٹ منرو ایک جگہ ہے وہ ہلتھ سٹیشن ہے ساؤتھ پنجاب کا مطلب ہائٹ اس کی آلموسٹ مری جتنی ہے اور خوبصورت سینک بیوٹی بھی وہاں پہ بہت خوبصورت ہے اس کے ساتھ ساتھ میں خصوصا میں دوبارہ ذکر کروں گا سالٹ رینج کا جیلم چکوال خوشاب میاں والی یہ تلہ جوگیاں سے سٹارٹ ہوتا ہے روتاس فورٹ سے جب آپ آتے ہیں کہاں وہاں پہ کیا انٹرسٹ لوگوں کو ہو سکتا ہے اس پہ ملٹی پرپس وہاں پہ آپ آ کر جائیں تلہ جوگیاں کی اگر میں سائٹ کو اٹھا لوں جیلم کی تو ایک تو ہائٹ اس کی بہت زیادہ ہے اور وہاں سے سینک جو بیوٹی ہے جو بیوٹی ہے وہ انتہائی خوبصورت اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہریٹیج پلیس بھی موجود ہے وہاں پہ ہندو جوگیوں کے پرانے مندر وہاں پہ موجود ہیں ہیر رانجا کا بھی وہاں پہ کوئی مقام موجود ہے اور بابا گروہ نانک کی چلا گھا بھی وہاں پہ موجود ہے یعنی کہ آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں اب پنجاب گورنمنٹ نے وہاں پہ آپ کو ایک جی پیبل ٹریک بائیس کلومیٹر کا دے دیا ادر وائز وہاں پہ صرف ہائک کر کے جایا جا سکتا تھا اور وہ ہائک بڑی مشکل ہائک ہے کسی کے بس کی بات نہیں تھی تو ایک تو ہم ہائیکنگ ٹریک بنا رہے ہیں کوئی تین سے چار کلومیٹر کا اور اس کے ساتھ ست جی پیبل ایک ٹریک ہم نے دے دیا میٹل روڈ وہاں پہ نہیں بنائی کیونکہ ظاہر ہے ایک سینک بیوٹی ہے اس ایریا کا اپنا ایک مقام ہے وہ بھی منٹین رہے تو میں لوگوں کو یہ کہوں گا تلہ جوگیاں ہو گیا آپ کا سال ٹرینج کے اوپر آئل بیرونی نے جہاں پہ لینڈ زمین کا قطر مہیر کی ہے جس کو پرائم نیسٹر نے نیگوریٹ کی ہے یہ ہمارے پیندادن خان کے اندر ہے تو لاجہ خوشاب کے اندر ایک جگہ ہے جس کو ابھی پنجاب حکومت اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے اپنے آنے والی ایڈی بی سکیموں کے اندر جس پہ پانچ زار سال پرانے شہر کے اثار بھی موجود ہیں اور انتہائی خوبصورت وہ سینک بیوٹی ہے اگر آپ اس کو ایکسپلور کریں سون ویلی کے اندر بہت زیادہ پوٹینچل ہے چکوال جو ہے وہ بہت سارے آپ کے دیکھنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہو نا کہ چکوال پنجاب کا لیک ڈسٹرک ہے جیسے یوکے کے اندر تو آپ نے لیک ڈسٹرک دیکھا ہے چھبیس جھیلیں صرف چکوال کے اندر ہیں یعنی کہ ماؤنٹین جھیلیں ہیریٹیج آپ کو ریلیجیس سائٹس آپ کو اس پورے خطے کے اندر ملتی ہیں ڈیمز موجود ہیں وارٹر سپورٹس موجود ہیں لیکن اسٹیبلش پوائنٹ ہمارے پاس صرف جب پنجاب کا اگر آپ کسی لے مین سے ذکر کریں تو مری کا وہ ذکر کرتا تھا تو اب رجان کافی بڑھ رہا ہے ہمارا مری کے ساتھ کوٹلی ستیاں پنج پی راکس یہ جگہیں ہم ساری ڈولپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آنے والے ایک دو سالوں کے اندر جو پنجاب کے اندر ٹورسٹ ہیں وہ صرف مری نہیں جایا کریں گے ان کو بہت ساری جگہ میں ایز ایٹورسٹ آپ کہاں کہاں جا چکے ہیں دیکھیں میں تو ایز ایڈوائزر ٹو سی ایم آن ٹورزم تو میں بہت ساری جگہوں پہ گیا ہوں ایز ایٹورسٹ میں بھی مری جایا کرتا تھا لیکن جب سے پورٹفولیو میرے پاس ہے میں ظاہرہ مجھے اللہ نے موقع دیا ہے میں بیرون ملک بھی گیا ہوں میں نے وہاں کی بھی کافی ساری سائٹس کا وزٹ کیا ہے لیکن ہم یہ بات اپنے بزرگوں سے بھی سنا کرتے تھے جو وسائل اللہ نے اور جو جگہیں یہاں پہ دے چھوڑی ہیں دنیا میں آپ کو کسی جگہ نہیں ملتی ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ ہم سارے اپنی اپنی رسپونسیبیلٹیز کو فیل کریں اور ان کو سمجھیں اور ان کو آدھا کریں تو یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی کم اچھا ٹورسٹ جتنے بھی ہیں جو پاکستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومنا چاہتے ہیں لوگوں کو اویرنس نہیں ہے پتہ نہیں چلتا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے تو اس کے لیے بھی کوئی آپ کا ڈپارٹنٹ کریں دیکھیں بلکل یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کی ہے کہ ہمارا ایک پنجاب ٹورزم اپ ہم نے پچھلے دنوں اس کو کیا ہے گراؤنڈ بریکنگ اس کی کی تھی تو اس ایپ کے ذریعے آپ کسی بھی جگہ کے اوپر جاتے ہیں ایک تو صوبہ بھر کی پانچ سو یارہ سائٹ انیشلی اور اب اس میں ہم نے مزید ایڈشن ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں تو ہمارا رفلی میرا یہ خیال ہے کہ چھے سو سے زائد سائٹس کا ڈیٹا اس ایپ کے اوپر موجود ہے یعنی کہ آپ لیٹس پوز لاور کا وزٹ کرتے ہیں تو جیو ٹیکڈ ہیں ساری سائٹس آپ جب وہ چیک کرتے ہیں آپ کے نیر بائی لوکیشنز تو آپ کو تورسٹ ایٹریکٹیو جتنی سائٹس ہیں وہ آپ کو اس میپ کے اندر دکھاتا ہے نہ صرف دکھاتا ہے بلکہ جیو ٹیکڈ ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کا رستہ بھی وہ بتاتا ہے اور اس کی بریف ہسٹری بھی آپ کو اس پر ملتی ہے اب ہم اس پر فردر یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو اس طرح کی سائٹس ہماری بڑی ہیں ان کے ساتھ ہوتیلز کی بکنگ اکاموڈیشن ان ساری چیزوں کو بھی انٹر لنک کر کے ہم ایک کمپیئنسی ویب بنا رہے ہیں تاکہ سنگل کلپ کے اوپر کوئی بھی ٹورسٹ کسی جگہ جائے تو اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے موسیقی موسیقی مور کرافٹ پویلین کے نام سے بھی ریسنٹلی آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ نے اس کو پریزارو کی ہے یہ بیسکلی کمرہ تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اٹھارہ سو بیس کے اندر ایک بڑا رینون سیاہ تھا ویلیم مور کرافٹ اس کو یہ کمرہ بنوا کے دیا تھا کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے اس کے اوپر اس نے اس کی بڑا گریفی یہاں پہ بیٹھ کے لکھی تھی یہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی پریزارو کیا ہے ہم نے اور یہاں پہ لائٹ سکرہ لگا کے لوگوں کے لیے بھی اس کو اوپن کیا یہ ابھی اس جگہ کی یوٹیلائزیشن کیا ہو نہیں یہ ابھی اس پہ ہم آرکیالوجی دیپارٹمنٹ کے ساتھ یہ بسکس کریں لیکن اصل امپورٹن چیز یہ تھی کہ یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ائر اور لائٹ کا چاروں طرف سے چاروں سائٹوں سے یہ رینجمنٹ ہے اور پھر یہ جو کونہ پانی کی رینجمنٹ اور یہی پہ بیٹھ کے گرمیوں کے محسم میں یہاں پہ آپ اوپر سے نیچے آئے ہیں تو آپ کو تیمپریچر کا ایک بڑا واضح فرق محسوس ہوا ہے اور آپ کو ایسے لگ رہے کہ جیسے ائر کنڈیشن یہاں پہ آپ کے یہ تورس انفرمیشن سینٹر اسٹیبلش کی ہے ہم نے کہ کوئی بھی جب تورس آتے ہیں اس سائٹ کے بارے میں ان کو اگر کوئی انفرمیشن چاہیے یا کوئی گائیڈی ٹور وہ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ حلم صاحب ہمیں شاہی لباس پہنایا آسف صاحب یہ کیا مقصد ہے ہمیں بھی شاہی لباس پہنایا گیا ہے دیکھیں یہ جو آنے والے ٹورسٹ ہیں ان کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے انٹرسٹ کو مزید بڑھانے کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے انشیٹیوز لیے ہیں جس میں ایک یہ فوٹو سٹوڈیو ہے جس میں ہم مغلیہ دور کا لباس یہاں پہ پڑا ہوتا ہے اور بڑے لوگ بڑے شوک کے ساتھ اس کو بڑے منیمم سے پیسوں سے یہ اپنی پکچر بناتے ہیں جو انہیں ساری زندگی یادگر رہے ہیں تو یہ سلسلہ کب سے شروع ہوتا ہے لوگوں کی بڑی انٹرسٹ کی چیزیں ہیں یہ پچھلے تقریباً چھ سات ماہ کے اندر ہمارے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اور ٹی ڈی سپی نے مل کے اس شالہ مارباگ کے اوپر یہ انیشیٹیو آبی کا ہے یہ ہمارے دور کا انیشیٹیو ہے اچھا یہ آپ نے دیکھا کہ سٹارٹ میں ٹورزم کے لیے وہ گائیڈ لائن دینے کے لیے گائیڈ لائن سائنیج بھی ہم نے یہاں پہ امپروف کروایا ہے بنچیز بھی لگوائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پبلک فیسلیٹیشن کو آلموسٹ امپروف کیا ہے اس طرح کے انٹرسٹ کی لوگوں کی چیزیں مزید اور اب ہم نائٹ ٹورزم کے اوپر بھی جا رہے ہیں اس پوری سائٹ کو ہم نے ایلیمنیٹ کیا نہ صرف اس سائٹ کو یہاں سائٹ پورے پنجاب میں جس میں روتاس پورڈ بھی ہے ہمارا یہ شالہ مارباگ بھی ہے اس کو ہم لٹ کر رہے ہیں تاکہ رات کے ٹائم پہ لوگوں کو ایک اچھی انوائرمنٹ میں اچھا پورڈ بھی مئی اثر آسکتے ہیں آسر صاحب سیاست میں آپ آئے کیا سوچ کر آئے کیا سمجھ کی آئے کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جس طرح میں آپ کو پہلے بتایا کہ بیسیکلی تو اپنے اسے کا کنٹیبیشن اس ملک کے لیے کیونکہ اب اس لیے بچپن سے میری اس ملک کے ساتھ ایک تو لگاؤ اس لیے بھی ہے کہ میری ڈیٹ اپ برٹ چودہ ہی گاست جس دن پاکستان بنیا ہے وہی سیم میری ڈیٹ اپ برٹ بھی ہے اور شروع سے سٹارٹ سے بچپن سے ایموشنل ہوں اس ملک کے حوالے سے اور صرف اور صرف ایک ہی اپجیکٹیو ہے کہ ایک اس ملک کے لیے کچھ ایسا کام کر کے جاؤں کہ میری جو آنے والے میری جو اولاد ہے میری جو بچے ہیں ان کو لوگ یہ کہیں کہ آپ کا والد اس کے کنٹیبیشن ہے اس ملک کے لیے اور ایک اچیومنٹ تو ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے اور لائف میں وہ ملے تو آبیسلی یہ ہمارا جو کلچر ہے اس کے اندر ہم جیسے بندے کا پولیٹکس میں آنا پہلے تو اپنے فیملی کے لوگ ہی اس کے اوپر کرتے تھے کہ یا شریف آدمی کا کام نہیں ہے پاکستان کی سیاست کے اندر آنا لیکن میں کافی حد تک مطمئن ہوں کہ جو دیورنگ ایم پی ای شپ بھی جتنی آواز میں اٹھا سکا اپنے علاقے کی میں نے کے لیے میں نے اس فیملی کے اندر آپوزیشن میں ہو رہتے ہوئے اٹھائی اور اب الحمدللہ اس ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کے ساتھ مل کے جو کنٹیبیشن ہم یہ کر رہے ہیں کل کو جب ہمارے آنے والی جنریشنز ہیں یہ ایک سنس آف اچیومنٹ میرے میری جنریشنز کے لیے ہوگی کہ ہم نے کنٹیبیوٹ کیا اس ملک کی ترقی کی پاکستان تحریکہ انصاف میں آنے کا کیوں خیال آیا حالانکہ بڑی تنقید جب آپ نے جوائن کیا اس وقت تو کھانگی کی سوالیوں والا ہے چھوٹی سی پائٹی تھی کہ پینڈی کے اندر ٹوٹل چھے سے ساتھ لوگ تھے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے آفیس ڈونڈنے میں مجھے دو سے چار ماہ ہم تین چار دوستوں کو لگے تھے لیکن مقصد ہمارا وہ روایتی سیاست کرنا نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے اندر جو نظام جو پختہ ہوتا جا رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہر انسان کو اس کے مفاد کے اردگردی گمائی رکھتا ہے کہ ہر انسان کو صرف اپنی ذات کی فکر ہے کولیکٹیو سوچ کا اس معاشرے کے اندر بڑا فقدان ہو گیا تو جو خان صاحب کا ابجیکٹیو تھا جو نظریہ تھا جو اس ملک کے نظام کو چینج لانے کی جس تگد ہو جس کوشش کے اندر وہ آج بھی ہیں ان مافیاس کے سامنے کھڑے میں ہیں تو وہ ایک انتہائی چیلنجنگ کام ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ خان صاحب اس نظام کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اثروائز مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں تو میرا کوئی بچپن میں جب آپ نے اپنے کیریئرز کے گول سیٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ پولیٹکس کسی جگہ پہ بھی نہیں امران خان صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑے آنسٹ ہیں اور فیصلہ بھی وہ جو کرتے ہیں دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں ٹیم پر ان کی تنقید ہوتی ہے کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ تیم وہ پاکستان تریکین صاحب کی قومت کی نہیں بنی جو خان صاحب چاہتے تھے یا جو ہونی چاہیے دیکھیں کوئی بھی مجاہد بھی کام ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے آبیسلی ہماری جو ٹیم بیلڈنگ ہے اس کے اندر پولیٹیکل محرکات بھی کافی سارے آ جاتے ہیں جب آپ کانسیچونسیز کی پولیٹکس کرتے ہیں جب آپ ٹریڈیشنل پولیٹکس کے اندر آپ بلیس دین فورٹی یئرز کے جو ہیں وہ ٹیکٹ میں غالباً ایک سو ایک کینڈیڈیٹ تھے صبحی اسیمبلی پنجاب کے لیے جس میں سے دو تین لوگ جو ہیں وہ سکسیسپل ہوئے تھے باقی سارے اور ایسا نہیں تھا کہ پارٹی کا بوڈ بینک نہیں تھا بس وہ ایک روایتی جو پولیٹیکس ہے اس میں مینج وہ نہیں کر پائے تو جب پھر وہ ڈیبیٹ ایک یہ سٹارٹ ہوتی ہے اس میں پھر الیکٹیبلز کا رول آتا ہے پھر کانسیچونسی پولیٹیکس کا رول آتا ہے تو اس میں پارٹیز کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب لیڈر آنیسٹ ہوتا ہے اس کی نیت صاف ہے جس طرح میں نے آپ کو یہ کہا کمی کتائی ہر جگہ کے اوپر ہوتی ہے ہر آدمی کا ایک ڈیفرنٹ اینگل ہوتا ہے تو ایک ٹیم بنانا اور پولیٹیکل لوگوں کی ٹیم بنانا اور اسی سوسائیٹی سے بنانا ہے انہوں نے تو وہ ایک مشکل عمر ہے لیکن اس میں مشکلات بھی آ رہی ہیں لیکن میرا پورا یقین ہے جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو ریش شفلنگ ہوتی ہے وہ اسی ایڈجسمنٹ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ابجیکٹیف کو اچیف کرنے کے لیے وہ ریش شفل کر رہے ہوتے ہیں چیزوں اچھا آپ کی حکومت ہے یقیناً آپ سردار عثمان مزار صاحب کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں ایڈوائزر بھی ہیں آپ ان کے لیکن لوگ سابق دور کے مسلم لیق نون کے جو تھے شباشی صاحب ایز وزیر اللہ ان کو نہیں بول سکے کیا وجہ لگتی آپ کو کیوں اسے یاد کیا جاتا ہے ایک مجھے صاحب میں بڑے آنسٹی کے ساتھ اس آپ کے سوال کا جواب دوں گا یہ ہر چینل کے اوپر یہ بات آتی ہے ایک یہ بڑا اس ملک کا بڑا عالمیاں رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ بظاہری چھاپ ہے یہ شوکیاں مارنا اور اس طرح کی بڑے بڑے شگوفے چھوڑنا وہ ہمارے اس کلچر کے اندر پتہ نہیں کیوں پسند کیا جاتا ہے کہ میں پرسنلی پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے اور میں ان کو اسیمبلی کے اندر پانچ سال جو میں اس دور کے اندر تھوڑا سا میں سٹڈی بھی کرتا رہا ہوں کیونکہ آپ پوزیشن کے اندر ہوتے تھے ہم رولز آف بزنس کے اندر پارٹی سپیٹ کرتے تھے جتنی کتہیاں اور جتنی مس منیجمنٹ ان ادوار کے اندر ہوئی اور جتنے ریسورسز کو انے وعد جھنکا گیا مختلف پروجیکٹس کے اندر اس دور کے اندر اسی کا خمیازہ آجا بھگد رہے ہیں اور اس چیز کے اوپر میڈیا یہ ریپیٹڈلی یہ بات بھی آتی کہ آپ یہ پچھلے ادوار کے اوپر کیوں چیز ڈالتے ہیں لیکن میں ذاتی طور پر دیکھتا ہوں کہ ایم پی ایس کو منسٹرز کو ان کے قدموں کے اندر کے آگے گرتے میں نے دیکھا ہے اور وہ فیرونیت جو ان کے چیروں پر تھی وہ بھی میں نے دیکھی ہے تو اس کا اگر آپ کمپیریزن کریں گے اس دور کے ہمارے سی ایم کے جن کا ایریا اگر آپ اٹھا کے دیکھنے بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھ لیں ان سارے ایشوز میں سے خود سفر کر کے اس سٹیج کے اوپر آتے ہیں تحصیل ناظم رہے ایم پی اے ان کے والد صاحب دو ٹینیور میں رہے اور جس سیریا سے وہ ہیں وہ یہ پرابلمز فیس کر گئے ہیں تو جب ایک ایک ٹرینڈ جسنا میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ایک چل رہا ہو اس کو بریک ہونے میں اس کو شفٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے میں ٹوریزم کی کوئی بات میں جا کے میں بیٹھتا ہوں ان کے پاس تو میرے پروجیکٹس مجھے گنوانا شروع کر دیتے ہیں یہ تین چار دن پہلے میں نے ان سے ٹائم لے کے میں گیا میں بریفنگ دینی تھی انہیں تو انہوں نے میرے سے خود ذاتی طور پر ایک ایک پروجیکٹ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو مو پھٹ ہونا سے زیادہ کام کو ہونا زیادہ ضروری ہے اور ایک جو ٹرنڈ ہم چینج کرنا چاہ رہے تھے اس میں آبیسلی ریزسٹنس نیچ لے لیول سے لے کے اوپر لے لیول تک آ رہی ہے تو یہ چیلنج کو فیز بھی سردار عثمان بزدار کر رہے ہیں تنہ تنہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اب تک بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ اچھا آپ بھی حکومت پر یہ بھی الزام ہے کہ جب سے آپ برسر اقدار آئے ہیں یا جب سے آپ نے برسر اقدار آنے کے لیے بھرپور کوشش آپ کی جماعت نے شروع کی تو الزامات کی سیاست کا آغاز ہوا شدید الزامات شدید قسم کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں کیا آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں ایسا ہے یا کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اگر تو آپ جس وضع داری کو بیس یہ بناتے ہیں جس مسلمہ روایات کا یہ ذکر کرتے ہیں اسیملیوں کے اندر بھی وہ مسلمہ روایات تو یہ ہیں کہ اگر میں آپ پوزیشن کے اندر بیٹھا ہوں تو میرے سامنے اگر وزیر کھڑا چوری کر رہا ہے تو میں مسلمہ روایت اس ہاؤس کی اور اس مارے وضع داری کی یہ مجھے کہتی ہے کہ میں اس کی چوری کو پوائنٹ آؤٹ نہ کروں اگر میں اس کی چوری کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا تو بتمیزی کے زمرے میں چلا جائے گا تو بیسیکلی انہی روایات نہیں تو ہمیں اس ملک کو اس دہج تک پنچایا ہے اور اگر اس ملک کا مجاہد بھی اگر آپ نے نظام کو بدلنا ہے یا ان ٹرینڈز کو چینج کرنا ہے ان مافیہز کو بریک کرنا ہے تو آپ کو اگریسیف ٹون کے ساتھ جانا ہوتا ہے اور اس کے نہ صرف اگریسیف ٹون کے ساتھ جانا ہوتا ہے بلکہ ڈٹھائی کی حد تک آپ کو جانا ہوتا ہے ادروائز آپ کا یہ حوصلہ قدم قدم پر پست ہوتا ہے اس سسٹم کے اندر لاہور جو ہے وہ مسلم لیگ ڈون کا گھر سمجھا جاتا ہے کافی سو یہاں سے جیتی ہیں مسلم لیگ ڈون نے راول پنڈی میں کیسا روجان ہے پاکستان تحریک انصاف کا لوگ کیا یاد کرتے ہیں اور کیا برا سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ ڈون کا دیکھیں پنجاب کے کموں بیش تمام ہی شہروں میں ان کا راج رہا ہے ایک دور کے اندر مسلم لیگ ڈون کا مین تو یہاں پہ پنجاب بھی بیس ان کی ہوا کرتی تھی اور پنڈی بھی آلموس تمام ہی مسلم لیگ ڈون کے پاس ہوتا تھا لیکن ہمارا الحمدللہ پنڈی کے لوگوں نے دوزار تیرہ کے الیکشن کے اندر بھی ہمارے پنڈی سے چھے ایمپیے تھے آؤٹ آف فورٹین جو سبائی سیمبلی کی سیٹیں تھیں تو اس پہ چھے ہمارے سبائی سیمبلی کے میمبر سے اور اٹھارہ میں تو ہم نے کلین سویپ کی ہے ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے اور راجہ پرویز اشرف ایمپیپلز پارٹی کے میں نے نون لیکی کوئی ایک سنگل سیٹ بھی اضافہ ہوا کیا لوگ آپ سے بھی شکایت کرتے ہیں دیکھیں آبیسٹری جو ایکسپیکٹیشن ہیں وہ کافی لوگوں کی ہم سے ہائے ہیں اور ایکسپیکٹیشن ہوتی اس سے ہے جس کو لوگ اپنا مسئیہ سمجھتے ہیں آبیسٹری جب ایکسپیکٹیشن ہائے ہوتی ہیں تو لوگوں کی ڈیمانڈز بھی آپ کو بڑھتی ہیں لوگ آتے ہیں اور ہمارے پاس تو لوگ ظاہر ہے اسی طرح کے ایشوس لے کر ہی آتے ہیں اور جس ست تک ممکن ہو سکتا ہے ان کی داد رسی ہم کرتے ہیں لیکن یہ کسی انڈویجن کے پاس آنے سے یا کوئی میرے پاس اگر دس لوگ آگئے ہیں چار لوگ آگئے ہیں اس کا معاملہ نہیں یہ جو اوپر اپر لیول پہ جو ہم پالیسی سیٹ کر رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھا ہے بوسٹ ملا ہے ہماری انڈسٹری فیصل آباد کے اندر جو آورال وہ چل پڑی ہے تو یہی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہماری ٹوریزم انڈسٹری جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اسی سے لاکھوں لوگوں کا روزگار منسلک ہوتا ہے جن ایریاز کے اندر نئی سائٹس ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں وہاں کی ایریاز جو بیک ورڈ ایریاز ہیں وہ سارے کے سارے وہ ظاہر ہے جب ہاں پہ ٹوریزم وہاں پہ جائے گا تو وہ لوکل ہی وہ ایریاز اٹھیں گے وہاں پہ امپلائیمنٹ کریئیٹ ہوں گی لوگوں کو اپرچونٹیز ملیں گی آرننگ کی تو اسی طرح چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو ان ساری چیزوں کے لیے جس طرح مجاہد بھئی میں آپ کو یہ پہلے بتا رہا تھا کہ تھوڑا سا ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے اور جس سمت پہ لے کے جا رہے ہیں خان صاحب وہ مشکل ضرور ہے لیکن ہوپولی اس کا انڈ جو ہے اس ملک کا انشاءاللہ روشن ہے اور جس جس تنگ دو کے ساتھ لگے ہیں خان صاحب بڑی محنت کے ساتھ لگے ہیں مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ انہیں ضرور اللہ پاک صرف کرو کرے آپ کی ذاتی دوستیاں کس کے ساتھ زیادہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو آپ سمجھے دیں کہ اچھا کام کرنے ہیں عمران خان صاحب کے علاوہ دیکھیں میں اس لیے میری عبرار الحق صاحب سے بڑی اچھی دوستی ہے زبیر خان نیازی ہے ہمارے سی ایم کمپلینس ہل کے چیرمین ان سے بڑی اچھی دوستی صداقت اباسی صاحب کا اور ہمارا بڑا ایک اٹھا پنڈی سے ہم اور تنظیمی کام ہم نے سب نے ایک ساتھ کی ہے راجہ راشی رفیز صاحب ہے ہمارے الیٹریسی کے منسٹر ان سے بڑی اچھی دوستی ہے واسک قیوم اور لوکل ہمارے جتنے پنڈی کے ایمپی ایز ہیں ملک تیمور عمر برٹ یہ سارے ینگسٹر ہیں اور ہم ایک ہی ایج کے ہیں تو ہمارا آپس میں بڑا ایک اچھا لائزون بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور ہم ایک سوچ کے لوگ ہیں پیورلی پی ٹی اے ہی سوچ کے لوگ ہیں اس نظام میں پیورلی ہم چینج چاہتے ہیں تو کافی سارے اچھے دوست بھی اس پولیٹیکل پارٹی ہوں جلانی پارک لاہور پی اچھے کے دفتر پہنچے بی جی پی اچھے جواد احمد قریشی نے استقبال کیا بی اچھے کے اختیداروں کے ساتھ میٹنگ کی موسیقی موسیقی وزیراعظم صاحب تو کہتے ہیں جی کہ لاہور کو بلکہ پورے پاکستان کو جو ہیں وہ درخت لگائیں تو آپ پی اچھے کے ذریعے کتنے پودے لگا چکے ہیں اور کیا پرچیکٹ آپ کے ہیں جو کرنے باقی ہیں ساڑھے دس لاکھ سے زائد پلانٹ سامنے لاہور شہر کے اندر پچھلے دو سالوں کے اندر لگائے ہیں اور ابھی بھی سیزن ہمارا چل رہا ہے ففٹی ون سائٹس میں آواکی فورسٹیشن کی لاہور کی جو جیپنیز ٹیکنیک ہے لیٹس جس کے اوپر پرائم نیسٹر کا بڑا فوکس ہے ففٹی ون سائٹس کمپلیٹ ہو چکی ہیں لاہور شہر کے اندر ہم نے چھوٹی بڑی اس میں میکس سائٹس ہیں اور جس سے لاہور شہر کے انوائرمنٹ کے اوپر انشاءاللہ بڑا پوزیٹیو امپیکٹ آئے گا اچھا جو آپ نے ذکر کیا کہ پچھلے دور میں ایسا ہوتا رہا تو کیا اس آپ کے دور حکومت میں اس کے جو بجٹ ہے یا اس کی جو رقم ہے اس میں اضافہ بھی کروایا گیا حکومت سے جو پچھلے ادوار تھے ان کے اندر بیوٹیفکیشن کی مد میں مختلف ای ڈی پی سکیموں کی مد میں پلانٹیشن پودے پرچیز کرنے کی مد میں بیش بہار حکم اس پر خرچ کی گئی ہمارے دور میں پی ایچ اے لاہور کے پاس غالباً کوئی پچھلے فانینشل ایئر کے اندر ایک ای ڈی پی کی سکیم تھی یعنی کہ جو پبلک فنڈ سے ایگزی کیوٹ ہو رہی تھی اسے ہٹ کے جتنا ہم نے بیوٹیفکیشن کا کام کی ہے ہم نے اگر یہاں پہ لاہور کے شہریوں کے لیے بڑا خوبصورت فیسٹیول ہر سال کے طرح اس سال بھی ہم نے آرگنائز کیا اور اس سال ذرہ اب اس کی تعریف بھی زیادہ ہوئی پبلک کے اندر اس کی اپریسییشن بھی زیادہ ملی اور لاہور کو الیمنیشن جس انداز سے اس فیسٹیول کے دوران ہم نے کیا آلدوں کے کووٹ کی وجہ سے وہ ہم اتنا اس کو کھل کھل آگے نہیں ہم کر پائے لیکن سٹیل اس کو مختلف حلقوں نے اس کو بڑا اپریسییٹ کیا جو پی ایچ اے لاہور نے اس سال فیسٹیول کروایا تو اسی طرح ہمارا فوکس ہے کہ پرائم نیسٹر کا کیونکہ پہلی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جو کہ آپ کو انوائرمنٹ کے اوپر ایجوکیٹ کر رہی ہے آپ کو پلانٹیشن کے بارے میں ایویرنیس دلوار رہی ہے ادھروائز تو ہمارے پولیٹیکل گورنمنٹ اور ہمارے جو پولیٹیکل سٹیکھولڈرز ہیں ان کا تو اس طرف کو فوکس نہیں تھا پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ پہنچے سیکرٹری ٹورزم ڈپارٹمنٹ احسان بھٹا سے ملاقات کی ملازمین کے ساتھ میٹنگ بھی کی ملازمین میں انعماد تقسیم کیے ہمیں بھی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے عزازی شیلڈ سے نوازا ڈی جی پی ایچے جواد احمد قریشی کی دعوت پر ان کی رہشکہ پر پہنچے سر بتائیے گا کہ جب سے عاصف صاحب آئے ہیں پی ایچے کے حالات خوش بہتر ہوئے ہیں کیسا کوارڈینیشن جا رہا ہے؟ عاصف صاحب کے ساتھ ایک بہت پرفیکٹ قسم کا ہمارا ریلیسنشپ جا رہا ہے ان کی بڑی کلوز سپرویجن ہوتی ہے معاملات کے اوپر اور ایک چیز جو کہ آج کل بہت کم ہو گئی ہے سیویل سرویس میں اور بہتر کریئر سیویل سروینٹ ہم لوگ کو فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک بہت زیادہ پروٹیکشن بھی ہوتی ہے چیزوں کو اون کرتے ہیں بہت سیلفلس کام کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایچ اے اور ان کے جو دیگر محکمیں ہیں جو ان کے زیرے سرپرستی ہیں اس لیے ان کی ٹیم کام کر رہی ہے کیونکہ یہ خود ہی ورکس لائک افوٹس وولجر اور انہی پروٹیکس اس ٹیم تو یہ ہی چاہیے ہوتا ہے تو وہ الحمدللہ ایک بہت اچھی ہماری وہ چل رہی ہے کورڈینیشن ہر چیز ہم ان کی مانتے نہیں ہیں جو نہیں مانتے ہم ان کو بتاتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا اور انڈی اگریز ویڈ اٹ اچھا یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ خاص کر اس حکومت کے ساتھ جو بیروکریسی ہے وہ زیادہ باتیں نہیں مانتی ہیں کیا ایسا ہے میں نہیں سمجھتا میرے خیال میں یہ ہے جی کہ اس حکومت میں سیول سیونٹ کو اپنی اپنے مینڈیٹ کے مطابق اپنی سفیر میں کام کرنے کا تو بہت مکمل اٹانومی ہے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں کم از کم مجھے پی ایچ اے میں آٹھ نو مہینے سے اس قسم کی کوئی پروبلم نہیں فیس کی میں نے گرمنٹ کی طرف سے کہ جی کوئی ایسی چیز ہو کہ گرمنٹ کی طرف سے کوئی انٹرونشن زیادہ ہو یا بہت آدھا کوئی ایسی ڈائریکشن ہو جو کہ فالو کرنے مطلب وہ آپ کو کھلا موقع دیتے ہیں کہ آپ کام کریں اب وہ ہمارے اوپر رہ کے ہم کام کر کے دکھائیں اور معاملات ہیں پیسے کی تنگی ہے فسکل سپیس کم ہے وہ معاملات اپنی جگہ پر ہیں لیکن ایڈنسٹریٹیوی ایسا کوئی معاملات تو آسف صاحب واقعی بیوروکریسی کے ساتھ آپ اچھے مراسم رکھتے ہیں کہ گھر میں بھی آنا جانا اور بے تکلفی ہے اچھا میں جس طرح ایک مسالی کوارڈینیشن جو بدن ڈپارٹمنٹس ہو اٹ لیسٹ میرے زیرے سرپرستی چل رہے ہیں ان میں ٹورزم آرکیالوجی امرہ پی ایچ ایس جتنی ہیں پنجاب کی تو اس میں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپس ہی ایک جو ٹیم کا کوارڈینیشن ہے اور ایک دوستانہ انوائرمنٹ کے اندر ہم چیزوں کو ایکزیگیوٹ کریں کبھی میں نے انہیں کھانے پر بلایا ہوتا ہے کبھی ان میں سے کسی نے افطار پر بلایا ہونا ہے تو مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ابجیکٹیو ہے جو پرائیم نسٹر چار ہیں پاکستان کے اندر اور چیف نسٹر پنجاب جو خواب دیکھ رہے ہیں پنجاب کی ٹورزم کو پرموٹ کرنا شہروں کو بیوٹی فائے کرنا اس کو ایکزیگیوٹ کرا سکیں تو یہ اسی صورت میں پاسیبل ہے کہ جس طرح ڈی جی سب خود پر مارے تھے کہ جب سے ماشاءاللہ آئے ہیں بڑی انوائشن کے ساتھ لاہور کے شہری ہر شخص یہ بول رہا ہے کہ پی ایچ اے بڑا اچھا پر فارم کر رہا ہے ڈیفرنٹ آئیڈیاز لے کے آئے ہیں انوائشن کے ساتھ انہوں نے کام کی ہیں تو بیسیکلی وہ ایک انوائرمنٹ ہم نے ایسی کریئٹ کیوئی ہے کہ ہماری ایک ایسی ٹیم بن گئی ہے کہ ہم بالکل دوستانہ محول میں سارے کام کر لیں ایم ڈی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ اور جواد احمد قریشی کے ساتھ افتاری کی موسیقی